چھے طرح کی جو ہے ہم نے آپ کو فیلنگ بتائی ہے ایک کون ہے ایک باکس ہے ایک آئس کریم ہے ایک چھوٹا سموسا ایک وانگ ٹونگ اور یہ کی ہمارا بڑا سموسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج ایک پر پھر سے میں آپ لوگ کے لیے دمزانی سپیچل ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے مادہ پٹی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں میں نے ایک کپ بھر کے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دیر ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہ میں نے دو چھٹکی یہاں نمک ڈال کے رکھا ہوا ہے لاہوری نمک اچھا یہ میرے پاس آدھا گلاس پانی ہے اب میں اسے گونوں گی پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اچھا جی اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی شامل کروں گی اسے ہم زیادہ نرم نہیں گونیں گے اور زیادہ ہارٹ بھی نہیں گونیں گے اچھا جی یہ دیکھئے میں نے اس کو زیادہ ہارٹ نہیں گوندہ ہے اور زیادہ نرم بھی نہیں گوندہ ہے دیکھیں ایک آدھے گلاس پانی میں سے یہ بچا ہے تھوڑا سا دو گھوٹ پانی بچا ہے بلکل اور یہ دیکھیں ایسا آپ نے رکھنا ہے اب 10-15 منٹ کے لیے میں اس کو ریسٹ کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی روٹی بے لیں گے اچھا جی دس منٹ جو ہے وہ ہمارے دو کو رکھے ہوئے ہو گئے ہیں یہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے تھوڑی سی ہے اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم تھوڑا سا میٹا ڈسٹ کریں گے اس طریقے سے اور اس کی میں اچھی سی بڑی سی روٹی بے لوں گی ہاں جی دیکھئے اس کو جو ہے میں نے زیادہ پتلا نہیں کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایسی ہے اب اس کی میں روٹیاں کاٹوں گی دیکھتے ہیں اس میں سے کتنی کٹتی ہے آپ کے پاس جو بھی کٹر ہو آپ اس سے کٹ سکتے ہیں اس میں سے تین کٹ رہی ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کو ہٹا لیں گے یہ آگئی ہماری تین روٹیاں اب جو یہ میدہ بچا ہے اس کی بھی میں دو روٹیاں اور ایسی دیکھئے بچا بچا جو ہمارا میدہ تھا اس کی میں نے تین روٹیاں اور بھیلی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہو گئی ہیں چھے روٹیاں اب ہمیں کیا کرنا ہے سب پہ ہم تھوڑا تھوڑا آئل لگائیں گے اس طریقے سے آپ کے پاس برش ہو برش سے لگا لیں ہاتھ سے لگا لیں کسی بھی طرح لگا لیں آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا جو ہے آئل لگا لینا ہے سب پہ اچھا جی آئل لگانے کے بعد اب ہم نے ایسے چھلنی کی مدد سے اس کے اوپر سب پہ میدہ ڈسٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب اب جو ہے اس طرح دوٹی کو آپ نے چھاڑنا ہے اس کے بعد دوسری دوٹی چھاڑنی ہے اور اس کے اوپر رکھنی ہے اس طرح یہ آپ نے ایسے چھاڑنی ہے اور اس کے بعد اس طرح اوپر سے رکھنی ہے اسی طرح ساری دکھنی ہے ایسے اور یہ اچھی طرح سے لگا کے اس طرح سے اور یہ جو سب سے آخر والی ہوگی اسے اچھے سے چھاڑ کے اور ایسے اب کیا کرنا ہے اب ہم اس سب کو بیلیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تھوڑی سی ہمیں اس طرح بیلنا ہے کہ زیادہ ایسے گھما گھما کے بیلنا ہے میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے اس طریقے سے گھما گھما کے آپ نے اسے بیلنا ہے ہاتھ اچھے دیکھئے اس طریقے سے آپ نے انہیں بیلنا ہے کہ یہ تارے دوٹیاں الگ الگ آپ کو نظر آئے اب ہم اسے طبے پہ ڈالیں گے اچھا جی طبا جو ہے وہ آپ نے میٹیا مارچ پہ رکھنا ہے اور یہ پر اس طریقے سے ہم نے ڈال دی ہے نوٹیا کون اب ہم اسے پلٹیں گے یہ دیکھئے اور جو ہماری اوپا والی روٹی ہے اسے ہم بہت ہی احتیاط سے آپ نے نکالنی ہے ہاں جی یہ دیکھئے ہاتھ کو بچا کے آپ نے کرنا ہے یہ کام یہ آگئی ہے ہماری روٹی اسی طرح آپ اسے پلٹیں اور ایسی ہی آپ نکالتے رہیں ایسی ہی اچھا جی یہ ہماری آخر والی بچی ہے اس کو بھی ہم ہماری ہلکے سے تھوڑا سب پکا لیں گے بس اور اس کے پاس میں آپ کو ساری دکھاتی ہے اچھا جی دیکھئے ماشاء اللہ ہماری جو روٹی ہے وہ کس قدر نرم بنی ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے چکول میں اس کی کٹنگ کروں گی ہاں تو جی دیکھئے کس قدر اچھی ہماری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے مادہ پٹی اب میں آپ کو اس کی فیلنگ بھی کر کے دکھاؤں گی اچھا جی اب آ گئے ہیں ہم اپنی فیلنگ کی طرف یہ دیکھئے فیلنگ کریں گے اب ہم اس سے مادہ پٹی پہ آپ یہ دیکھئے ہم پہلے بنائیں گے کون اس کو اس طریقے سے فول کریں گے یہ آ گیا اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے اس طریقے سے آپ نے اسے گھومانا ہے یہ دیکھئے یہ یہ آ گیا ہے اب یہ جو ہے نا اس والے حصے پہ آپ نے پھر سے مادہ لگانا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے بند کر دینا ہے یہ ہو گیا اب اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے اچھا جی دیکھئے اس کو میں نے فیلنگ کر لی ہے اچھی طرح سے اب ہم اسے یہاں سے ایسے فول کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر مادہ لگائیں گے دیکھئے پھر ہم اسے یہاں فول کریں گے یہ دیکھئے یہ چپک گیا اب ہمیں یہاں لگانا ہے اچھی طرح سے لگائیے گا کہ یہ کھولے نہیں اوپر اسے ہم نے اس طرح بند کر دینا ہے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی ہماری کون تیار ہو گئی ہے اچھا جی اب ہم آ گئے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف اس کا ہم چھوٹا سموسہ بنائیں گے چھوٹا سموسہ بنانے کے لیے ہم نے اس کو ایسے فول کرنا ہے اس کے بعد اس پہ ہم نے میدہ لگانا ہے کہ ہم اسے یہاں فول کریں گے اور اب ہم یہاں کریں گے یہ دیکھئے جس کی اچھے ہم نے فیلنگ کر دی ہے اب ہم اس پوری پٹی پہ میدہ لگائیں گے اور اب ہم اس کو بس اس طریقے سے یہاں سے بند کریں گے پھر ہم نے یہاں سے بند کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے بند کریں گے یہ دیکھئے ہم آ چھوٹا سموسہ تیار ہو گیا ہے اچھا جی اب ہم اس کا بڑا سموسہ بنائیں گے جیسے چھوٹا بنایا ہے ویسے ہم بڑا بھی بنائیں گے اس کی فیلنگ کریں گے اس پہ میدہ لگا لیا ہے اب اس کو ہم صریقے سے بند کر دیں گے جو یہ والا ہے اسے ہم یہاں سے دبا دیں گے یہ دیکھئے اچھا جی اب ہم آ گئے ہیں اپنے وانٹوں کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ کریں گے بیچ میں یہاں گئی اب اس کے چاہدو طرف ہم نے میدہ لگانا ہے اس طرح اور اس کو ہم ایسے بند کر دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اسے یہاں سے اس طرح دبائیں گے ٹھیک ہے اور پھر میدہ لگائیں گے ایک طرف اور اس کو ہم آپس میں اس طرح سے جھپکا دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا وانٹوں تیار ہو گیا اچھا جی اب ہم آگئے اپنے باکسی طرف پٹیاں آپ اپنے حساب سے کاٹ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اب ہم اس کے بیچ میں فیلنگ کریں گے اچھا جی یہ فیلنگ آگئی ہے اس کی اب ہم جو نیچے والی پٹی ہے اس کو ہم پہلے یہاں لیں گے پھر اس کے اوپر میدہ لگائیں گے اچھی طرح سے لگانا ہے میدہ تاکہ کہیں سے بھی کھلا نہ ہو کھلا ہوگا تو پھر وہ صحیح سے آپ کا جو ہے باکس نہیں بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے لگانا ہے اور اسے آپ اس طرف سے بند کریں گے اور پھر لگانا ہے ٹھوڑا سا اور پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھئے کس قدر خوبصورت کہیں سے بھی کھلاوا نہیں ہے بہت اچھا ہمارا یہ باکس تیار ہو گیا ہے اب ہم لاسٹ پر ہم اپنے لاسٹ والے پر آ گئے ہیں یا ہم نے میدہ لگایا ہے سینٹر میں بلکل اس کے جو بہر آسانی سے مل جاتی ہے اسے ہم نے آڑا رکھنا ہے پھر ہم اپنی دوسری والی پٹی کو یہاں رکھیں گے اس پر ہم اسے اچھے سے شپکاہ دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں ہم نے فیلنگ کرنی ہے اچھا جی یہ ہو گیا ہے اب ہم وہ ہی نیچے والی پٹی کو پہلے ہم یہاں رکھیں گے پھر اس کے اوپر ہم میدہ لگائیں گے پھر یہاں سے اسے بند کریں گے بہت دھیان سے پھر میدہ لگائیں گے اس کے بعد یہاں سے بند کریں گے پھر سے میدہ لگا کے اور ہم اسے دبا کے یہاں سے بھی بند کریں گے یہ دیکھئے اس قدر خوبصورت ہمارا یہ کون تیار ہوا ہے یہ دیکھئے آئسکریم تیار ہو گئی ہماری چلیں میں آپ کو ڈش آف ڈکھاتی ہوں ہاتھ جی یہ دیکھئے چھے طرح کی جو ہم نے آپ کو فیلنگ بتائی ہے ایک کون ہے ایک باکس ہے ایک آئسکریم ہے ایک چھوٹا سموسا ایک وانگ ٹانگ اوڈے کی ہمارا بڑا سموسا تو بہت ہی مزیدار یہ بنیں گے آپ چاہیں تو اس کو انڈے میں ڈپ کر کے ان سب کو آپ بریڈ شرمز لگا کے بھی فرائے کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں تو میں جو ہے ان کو یہ جو تین چیزیں ہیں باکس کون اور یہ آئسکریم یہ تین چیزوں کو جو ہے میں بریڈ شرمز لگا کے اس کے بعد اسے میں فرائے کروں گی تو بہت ہی یمی ہے تو شہر دیکھیجئے گا میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ